سب سے آ تو ہر جہاں ایک سنکٹ جلکائی ہے جلگی بیوستہ سب سے مکہ ہے بسیشن ہماری نگر میں نیمن پاہ بھی تک تو اس کو بنوانا ہے سبجی منڈی ابھی تک نیمن پاہ اس کو بنوانا ہے وہاں ساتھ مددے ایسے بڑے مددے ہیں جو پہلے کریں گے اس کے بعد بہت سے اور مددے ہیں اس بی کے میں میں ہوں آپ کے ساتھ نبیل بیشیو کرما اس سمیں نکائچ اور چناؤں کا دور چل رہا ہے اور بس کچھ ہی دن سے اس بچے ہیں جب پرتیاسیوں کی قسمت مت پیٹی میں قید ہوگی ہے آج ہم کرسرائے نگرپال کا شیطر میں ہیں اور یہاں پر نردل یہ پرتیاسی ہیں نیتولویازی اور ان سے چرچہ کریں گے کیا خاص باتیں ہیں جن کو لے کر وہ جنتا کے بیچ آ رہے ہیں سر بہت بہت سواغت ہے آپ کا نیوزلیکہ میں نمسکار دھنوال باش صاحب سر پہلے پہلا سوال ہمارا ہے کی ایسے نگرپال کا میں کون سے مددے ہیں نگرپال کا شیطر میں جن کو لے کر آپ جنتا کے پاس جا رہے ہیں نگرپال کا میں تو ابھی سب سے آ تو ہر جانگہ کی سنکٹ جلکائی ہے جل کی بیوستہ سب سے مکھ ہے ہمارے نگر میں نیمن پاہ بھی تک تو اس کو بنوانا ہے سبجی مانڈیے بھی تک نیمن پاہ اس کو بنوانا ہے گو سالہ کی بیوستہ پرمانٹ نہیں ہو پائی گے اس کو اچھی طرح کیسے گو سالہ کی بیوستہ ہو اور بہت نالے کی استیتی بہت خراب ہے یہاں جب پانی بہت پڑھتا ہے اس کو پورا کمپلیٹ کرانا ہم ان لوگوں کو سمسان گھاٹ کی سندھی کرن ہونا ہے سمسان گھاٹ کو خروپر بنانا ہے یہ پہنچ ساتھ مددے ایسے بڑے مددے ہیں جو پہلے کریں گے اس کے بعد بہت سے مددے ہیں اچھے کیا لگتا ہے کہ پہلے جو یہاں پر نگرپال کا میں رہے ہیں نگرپال کا ادھیکش رہے ہیں ایسے کون کون سے کام ہے جو ہو سکتے تھے لیکن ہوئے نہیں جو کام ان سے ہو سکتے تو اپنے حساب سے ان کو جو اپنے ہمیں ان کے پاس من میں ان نے کراہ ہیں ہمارے من میں وقت نئی چیزیں ہیں اور نئی نیا اس کو کرائیں گے وہ سب کی اپنی اپنی دماغ کی بہت ہوتی ہے اپنی نئی ہو جانہ ہوتی ہے اس کے پاس کیسی ٹیم ہوتی ہے اس حساب سے کام ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جو لوگ ہیں سجاؤ دیتے ہیں جنت سے بھی سجاؤ ملنا ہوں اپنے تو چاہتے ہیں کہ نگر کا بکاس تچھاؤ کے گھرسائیں پہچان پورے لکھنو تک پہنچے تو وہ نئی چیزیں کیا ہیں جیسے بدلتے سمیہ میں آگنے سمیہ میں کیا یہاں پر نیا لے کر آنے والے ہیں پوری نگر کا سندھی کران ہو نگر میں آدمی انٹر کرے تو لگے یہاں کے گھرسائیں میں ہم لوگ انٹر کر رہے ہیں چاہو طرف لائٹ ہونے چاہیے پیڑ پودے ہونے چاہیے چورہوں سندر ہونے چاہیے سڑک اچھی ہونے چاہیے سپائی برابر ہونے چاہیے اور تعلیٰ میں سندھی کر رہا ہوں تو آدمی بیٹھ سکے صبح سام جا کے وہاں تعلیٰ میں پارکی کی بیرستہ اچھی ہونے چاہیے تو یہ موقع کو یہ جنا ہے نگر کل کا میں کئی پارٹی کے پرتیاسی ہیں بڑی بڑی پارٹیوں سے چناؤں لڑ رہے ہیں ان سے ان کے سامنے کھڑے ہونا اور ان کے سامنے لڑنا کتنا چناؤں تی پون لگ رہا ہے آپ کو ہم سب دلوں سے پرتیاسی لڑ رہا ہے لیکن اپن دل والے آدمی ہیں تو جنتا دل سے ہم کو چاہتی ہے دلوں سے تو کسی کو مطلب نہیں ہے دل والے لوگ ہیں جنتا کے چاہت سے ہم لوگ چناؤں لڑ رہا ہے تو جنتا ہم لوگ پسند کر رہی ہے کیا لگتا ہے کس سے فائٹ ہو گیا فائٹ تو ہم کسی سے نہیں مانتے ہیں تو جنتا جنتا کے من میں سرو سے ہی ہم لوگ باس کر رہے ہیں انہی کے کہنے سے ہم لوگ چناؤں لڑ رہا ہے جنتا صحیح نردنے لے گی جنتا کے بیچ آپ جا رہے ہیں بوٹ مانگنے کے لیے کس طرح کا سمرتھر مل رہا ہے جنتا آپ کو جنتا کے بیچ میں بوٹ مانگنے جا رہا ہے جنتا تو کہہ رہی ہے کہ بس آپ پریشان نہ ہو سب لوگ آپ کو پسند کر رہے ہیں آپ لوگ کو ہی بوٹ جائیں گے جنتا اس لیے پسند کر رہی ہے کہ ہمیشہ پانچ دس سال سے تو ہم لوگ لگے رہتے ہیں ویسے تو شروع سے ہی پورے پروار لوگ سماس کے ساتھ رہے ہیں ہمیشہ سماس سیوا کرتے رہے ہیں سب ہی کے ساتھ جڑے رہے ہیں ہمیشہ سکتے سکتے سامل رہتے ہیں پانچ دس سال سے ہم بھی سکتے رہے ہیں برابر جنتا کے بیچ میں جاتے رہتے ہیں ہر سمیں ہر جنگے ہر پرسندے ہم کھڑے رہتے ہیں اس لیے جنتا نے ہم سے کہا ہے کہ آپ اس بار چناؤ لڑیے اور پھر ہم نے سوال کیا کس دل سے لڑے ہیں کہ جب بھاجہ پاسے بھی ٹکٹ مانگاتا ہم لوگوں نے نہیں ملا ساری پبلک گھر پہ آئی سب نے کہا آپ نردالی پتیاسی بن کے آئیے جنتا آپ کے ساتھ رہے گی اس لیے ہم لوگ نردالی پتیاسی بن کے آئے ہیں اور پہلے ہم لوگوں جو اتھیکار کرائے ہیں نگر میں کرکٹ ٹونیمنٹ لگاتا راج اس طریقے کے ٹونیمنٹ لوگ کراتے رہے ہیں بھاگ بہتیر کرائے ہیں اور بست بھترن بھی کیے ہیں کمبل بھترن بھی کیے ہیں گو سیوہ بھی کیے ہیں چار پانچ سال گو سالہ بھی چلائی ہے جو ہم لوگ سہنس آئے ایک سہنس تا مکتی سہنس آئے دوار ہم لوگیں بھوڑی فیجر بھی نگر میں رکھو آیا ہے لگاتا ہم لوگیں جو کام چلنا ہے اور بہت جنگ پیڑ پودی بھی لگوا آئے ہیں برابر اس لئے جنتہ پسند کرتی ہے اس لئے جنتہ ہم لوگ پسند کرے اس لئے میدان میں آئے ہو دل سے چاہتی ہے اس لئے جنتہ سے اپیل کرتے ہیں ایسے بیکتی کو جنہیں جو آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہے ہیں تو آپ کا کہنا ہے کہ جنتہ سے جوڑے رہے ہیں اور جنتہ کی ہر سمہ پر ان کی مدد کے لئے آپ تک پر رہتے ہیں تیار رہتے ہیں چونکہ یہ نکائے چناؤں ہیں اس چناؤں میں کوئی بڑا مکہ منتری یا پردھان منتری نہیں بنتا تو ایسے میں شیطر کی جنتہ چاہتی ہے کہ ایک ایسا پرتیاسی نکل کر آئے جو ان کے ساتھ جوڑا ہو اور جوڑا رہے ہیں فیلال خبروں کے لئے جوڑے رہے ہیں نیوز بیکے کے ساتھ